آج دنیا کا سب سے آسان ٹینسپورٹیشن سسٹم ہے ائرپلینز لیکن یہ ٹینسپورٹیشن سسٹم آسانی ہونے کے ساتھ سب سے زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ زمین میں چلنے والی گاڑی اور پانی میں چلنے والی شپ کی مقابلے آسمان میں چلنے والی جہاز کی درگٹنا ہونے پر یاتریوں کا جانمال کا نقصان زیادہ ہوتی ہے اور یہ ائرپلینز کی یاترہ اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب ائرپلینز کو کسی خراب ویدر اور پہاڑی کے اوپر سے گزرنی ہوتی ہے اور یہ ائرپلینز کی درگٹنا ہونے کی ایک اور بھی وجہ ہے اور وہ ہے زیادہ پرانا ائرپلینز کو لگتاری یوز کرنا آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی پہاڑی دیش کے بارے میں بتانے والے ہیں جس میں خراب ویدر اور اوچھی پہاڑی کے چلتے آئے دن بیمان حادثے ہوتے رہتے ہیں اور ان بیمان حادثوں کی مول وجہ ہے دیش میں ستھت اوچھی پہاڑی اور ان میں بنی خطرناک ائرپورٹس اور اس دیش کا نام ہے نیپال جو بیمان حادثے کے لئے دنیا بھر میں بدنا ہے نیپال کے ہوایی یاترہ اتنی زیادہ خطرناک ہے کی نیپال میں پچھلے تیس سال میں لگ بھگ 28 بیمان حادثے ہوئے ہیں اور اس بار بھی حال ہی میں ایک اور بھینکر ہوایی درگٹنا گر چکی ہے جہاں اس حادثے میں موجود سبھی پیسنجرز کی موقعے پہ موت ہو گئی دراصل 68 پیسنجرز اور چار کرو میمبر کے ساتھ 15 جنواری 2030 کے دن ایٹی آر بیمان کٹمانڈو کے تریبھوون انٹرنیشنل ائرپورٹس سے پوکرہ انٹرنیشنل ائرپورٹس کے لئے اڑان بھرتی ہے لیکن یہ بیمان پوکرہ انٹرنیشنل ائرپورٹس پہنچنے سے پہلے ہی ایک بھینکر حادثے کا شکار ہو جاتی ہے جس حادثے میں لگ بھگ سبھی پیسنجرز کی جان چلی گئے آخر کس لیے یہ بیمان اتنا بھینکر حادثے کا شکار ہو دراصل نیپال کی میڈیا کے مطابق یہ حادثہ کسی خراب موسم یا کچھ اور وجہ سے نہیں بلکہ جہاز کی تکنی کی خرابی کے چلتی ہوئی ہے کیونکہ اس دن یعنی کی 15 جنواری کے دن نیپال کا آسمان بلکل ساب تھا اور وہاں کے لوکیلز اور ویڈیو فوٹیج سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کی پلین کریش سے پہلے ہی پلین کے انجن میں آگ لگ گئی تھی جس کے کچھ ہی پل بات یہ ایٹی آر بیمان فوکرا انٹرنیشنل ائرپورٹ سے قریباً پانچ کلومیٹر کی دوری پر زمین پر کریش ہو جاتی ہے اور سبھی پیسنجرز اس حادثے میں اپنی جان گوانی پڑتی ہے جہاں چار سے پانچ پیسنجرز ہماری انڈینز تھے جہاں نیپال کی مطابق اس حادثے کی انویسٹیگیشن اب تک جاری ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا تو ملتے ہیں ایسے ہی دوسرے امیزنگ ویڈیو میں